مرحبا سلام علیکم آپ کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں سو سمپل ریسپی ہے اس کے اندر جو بہت ایزی بنا سکتے ہیں اس کے اندر انکریڈینٹس ہیں وہ بہت سمپل سے ہیں سامنے شو ہو رہے ہیں آپ کے تو اس کو بنانے میں آپ کو کوئی پربلم نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فٹ آفٹ یہ ریسپی آپ بنا سکیں گے اس کو آپ جو بریک فاست میں بھی یوز کر سکتے ہیں لنچ کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اور ڈنر میں بھی بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے بنانے کی میں امید کرتی ہوں ہمیں سٹارٹ کرتی ہوں اور اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالنے والی ہوں اس کے اندر دیکھیں یہ لیسن چاپ کر کے رکھا ہے میں نے یہ سپیز زیرہ ہے یہ حلدی ہے تھوڑی سی ہاپ ٹیبل اسپون ہاپ ٹیبل اسپون نمک ہے کیونکہ میں نے آلو تھوڑے لیے ہیں اس لیے نمک تھوڑا ڈالا ہے اگر آپ زیادہ لیں گے آلو تو پھر آپ جو ہے وہ زیادہ نمک ڈالیں گے اور مرچ جو ہے یہ لال مرچ پسیوی یہ میں نے آدھی چمچ ڈالی ہے وہی بات ہے کہ میرے پاس جو ہے آلو کم ہے تعداد میں اس لیے میں نے کم لیا ہے تقریبا یہ جو میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ آدھا کلو آلو سے کم کی ریسپی ہے جو nên آپ تو اب ہم نے اس کے اندر اپنے جو بھی پتی لی ہے جو بھی کڑائی ہے اس کے اندر آپ نے آئی لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر یہ چاپ جو ہے لیسن اور سفیز زیرا آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس کے بعد اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اتنا کہ یہ لیسن جو ہے اپنا کلر چینج کر لے جب یہ کلر چینج کالا نہیں کرنا ہے آپ نے اس کو بلکل بھی آپ نے اس کو جو ہے لائٹ براؤن کلر میں چینج کرنا ہے اگر یہ لائٹ کالا ہو گیا تو آپ کی ریسیپی ریسیپی تو بن جائے گی لیکن جو آپ کی ڈش کا کلر ہے وہ خوبصورت نہیں آئے گا سو آپ نے اس کو جو ہے وہ لائٹ براؤن کرنا ہے جی گائز تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن ہو رہا ہے یہ دیکھئے لائٹ براؤن ہو رہا ہے اور یہاں ہم نے آلو جو ہے وہ بھگو کے رکھے ہوئے تھے یہ آلو جو ہے آپ نے بھگو کے ہی رکھنا ہے تاکہ جو ہے ایسے ہی رکھ دیں گے تو آلو کالے ہو جائیں گے اب اس کا پانی بھیک کے آپ نے آلو اس کے اندر ڈال دینا ہے یہاں پہ جب آپ آلو پور کریں گے اس کے اندر ڈالیں گے تو بہت کیئرکلی ڈالیے گا کیونکہ اس کی چھیٹیں تھوڑی سی اڑتی ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کو جو ہے وہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے وائل کی چھیٹیں آپ کے اوپر نہ آ جائیں تو میری جو نئے سٹوڈنٹس جو ہیں جو بچیاں سیکھ رہی ہیں کوکنگ وہ خاص خیال لکھیں گی وہ بچے خاص خیال لکھیں گے اور وہ لوگ جو نئی کوکنگ سیکھ رہے ہیں جب آلو ڈالیں گے تو آج بلکل ہلکی کر کے ڈالیں گے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اچھا یہ جو ہم نے مسالہ رکھا یہ بھی ہم ساتھ ہی اس کے ایڈ کر دیں گے اور اس کو پھر ہم تھوڑا سا چلائیں گے اور عام طور پہ تو میں اس کے اندر پانی ڈالتی نہیں ہوں اور اس کو دم پہ بناتی ہوں لیکن ابھی آلو جو ہیں وہ تھوڑا سے سخت آ رہے ہیں تو اگر کسی کو تھوڑا سا بھی ڈاؤڈ ہو کہ آلو گلیں گے نہیں تو وہ اس کے اندر پانی ڈال سکتا ہے جی گائیز تو اب یہ ہم نے تقریباً دس پندرہ منٹ جو ہے اس کو پکایا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے یہ ماشاءاللہ دیکھیں لوگ دیکھیں آپ کتنا زبردست لوگ آیا ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے ہمارے آلو بھی اس میں گل چکے ہیں بلکل جو ہے اس کو ہم چیک کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھے طریقے سے گل چکے ہیں یہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں اب ہم ہارا دنیا ڈالیں گے اور اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہے بلکل آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور بنانی ضرور ہے اس کو آپ پوریاں بنا کے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور مختلف پراتھا چپاتی سب چیزوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کو دم پر رکھا ہے ہم نے تھوڑی دیر اب یہ انشاءاللہ انشاءاللہ فٹا فٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہو گیا ہے تقریباً کمپلیٹ یہ تو آپ نے جو ہے اب اگر میری ریسیپی آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ لائک کریے گا شیئر کریں تاکہ آپ کے جو دوستیں جو بھی بچیاں سیکھ رہی ہیں ان تک یہ میری ریسیپی پہنچے اور سبسکرائب کریں میری چینل کو اور گوڈ بائے اللہ آفکس